ہمارا کیا ہم اس ملک میں ہیں اگر یہ ڈیموکرسی ہے اور ابھی آرٹیکل فورٹین ففٹین کانسٹیوشن کے کوٹ کیے گئے ہیں رائٹ ٹو اسیمبلی رائٹ ٹو موومنٹ اور کس بیسز کے اوپر انہوں نے ہمیں روکا تھا کیسے روک سکتے ہیں پختونخواہ کے چیف منسٹر کو اور گلکت بلتستان کے چیف منسٹر کو کیسے روک سکتے ہیں کس قانون کے تحت انہوں نے روکا ہے یا تو ہماری کوئی تاریخ ہو انتشار کی ہم نے تو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا ساری دنیا کے سامنے دیا ہے اور میں اس دن جس دن ہم وہاں پہنچے ہیں ڈی چوک میں نے اس دن صرف اس لیے دھرنا نہیں دیا رکا نہیں میں وہاں صرف ایک وجہ سے کیونکہ جس طرح کی انہوں نے بربریت اور جس طرح کی شیلنگ کی جو لوگوں کو غصہ تھا اس وقت مجھے خوف یہ تھا کہ یہ اب انتشار کی طرف جائے گا انہوں نے وہاں لڑائی ہونی ہے وہاں خون ہونا ہے لوگوں نے مرنا ہے پولیس کے خلاف مزید نفرت بڑھے گی پولیس کے خلاف اور جو انہوں نے پنجاب پولیسے کروایا اس کے خلاف نفرت بڑھے گی فوج کے خلاف کیونکہ رینجرز نے بھی وہاں شیلنگ کی تھی میں اپنے ملک کو یہ نہیں چاہتا تھا کہ تقسیم ہو انتشار ہو بٹے دشمنوں کا فائدہ ہو اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جہاں میں آج پہنچ کے ہوں اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے ملک میں تباہی مچے گئے